ہائی ایوریون تو چلی آج بناتے ہیں چکن سپرنگ رول یہ دیکھیں اس کا میں نے اوپر کا جو شیٹ ہوتا ہے وہ بھی خود سے بنایا ہے اندر کا فیلنگ بھی خود سے گھر بھی بنایا ہے تو دیکھیں بہت ہی اچھا بہت ہی خستا سپرنگ رول بنا تھا تو چلی شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے اور اس میں آدھا چمچ آپ نمک ایٹ کریں اور ایک چمچ آئل ایٹ کر کے اسے مکس کر لیں اور اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا واتر ایٹ کر کے اس کا ایک ڈو بنانا ہے تو دیکھیں بہت ہی زیادہ سوفٹ ڈو بھی نہیں ہونا چاہیے بہت ہارٹ ڈو بھی نہیں ہونا چاہیے میڈیم والا ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں اچھے سے ڈو بن جائے گا اس کو اب دس منٹ کے لیے سائد پہ رکھ دیں تو یہاں پہ ایک چھوٹی سے ایک بال میں دو کف میدہ آئٹ کر کے اس میں پانی آئٹ کر کے ایک پتلا سام کو لیا ہے اس کا گھول بنانا ہے تو اس کو بھی سائیڈ کر لی جب چلیے ریزی ٹیبل کو گھر اکٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دیکھیں بارک بارک کیپسکم کو کٹ لیا ہے شملہ مرچ کو اور ایک آنین کو بھی کٹ لینا ہے بلکل بارک بارک اور یہاں پہ گاجر کو بھی کٹ کر لینا ہے بارک بارک تو دیکھیں سارا یہاں پہ پتہ کو بھی بند کو بھی بارک بارک کٹ کے لیے لیا ہے تو جتنا بھی ویجیٹیبل ہے سارا کٹ کر کے لیے لیا تھا ایک چیڑی کو بھی کٹ لیا اور یہاں پہ دو تین گارڈلک کو بھی کٹ کر کے لیے لیا تھا اور یہاں پہ چکن جو تھا اسے اوبار لینا ہے اچھے سے اوہر کو کٹ لینا ہے تو اس کے بعد اسے ایسے کٹ لی جائے گا تو بلکل بارک بارک کٹ ہو جائے گا تو دیکھیں سارا ویجیٹیبل چکن اوہر ہے ریٹی ہے اب وہ جو ڈو تھا وہ بلکل اچھے سے ریس ہو گیا تھا اب یہاں پہ چھوٹا چھوٹا روٹی کے شیپ میں ہے اس سے بھی چھوٹا چھوٹا لوئی بنا لینا ہے گول گول کر کے تو دیکھیں یہاں پہ چھے ساتھ اچھا سا مطلب لوئی بن گیا تھا اب اسے بیلنا ہے روٹی کی طرح بلکل اور اس سے بھی زیادہ پتلا بیلنا ہے بلکل تو دیکھیں ایک ایک کر کے سارا جو اس کا پروسس ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ بنائیں گے تو آپ کا سپرنگ رول بہت ہی اچھا بہت ہے مارکٹ سے بھی اچھا بنے گا آپ لوگ گھر پہ آسانی سے بنا سکتے ہیں تو دیکھیں سارا جو روٹی تھا اسے روٹی کی طرح اچھی سے بیل لیا تھا اب کیا کیجئے ایک روٹی کے اوپر تو ایسا اوائل گریس کر لیجے ہادوں کی بدس سے اس کے بعد دوسرا جو روٹی تھا اس کے اوپر ڈالیے پھر ایسے کر کے سارا لیئر اندر سے اس لیے روٹی کو بنائیے تاکہ شیر جو ہے وہ اچھے سے نکل سکے اچھے سے نکل جائے گا تو دیکھیں سارا بندھ کے اچھے سے تیار ہو گیا ہے ایک ایک کر کے اندر تیل لگا کے سارے روٹی کو ایک ساتھ ڈال لیجے اور یہاں پہ تھوڑا سوکھا آٹا ایڈ کر کے سے اور بھی بیل کے پتلا کر لیجے دیکھیں بلکل پتلا ہو جائے گا تو یہاں پہ گھرم توا پہ آپ لوگ اس کو بلکل گھرم تھا توا اس پہ ڈال لیا اب یہاں پہ لو فلیم کر کے ہلکا سا الٹ کر کے سے تھوڑا سا کوکھ رونے دیں تو یہ دیکھیں یہ ہلکا سب بلکل ہلکا میں کوٹ کرنا ہے تو یہ آسانی سے جتنا بھی لیئر تھے وہ نکل جائے گا دیکھیں بہت ہی آسانی سے سارا لیئر نکل جائے گا جتنا بھی شیٹ ہے وہ بہت آزلی نکل جائے گا اس لئے بیچ میں تیل جو ہے گریس کرتے ہیں تو اب اسی توا پہ جو اسی پین میں ہم لوگ اپنا جو اسٹرفنگ کے اس کو تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا آئل ایڈ کر ہے اس میں گارلک اور جو مرز تھا آنین سارا آئٹ کر کے تھوڑا سا سوتے کر لیجئے یہاں پہ چھگن رکھ کے بھی تھوڑا سا کوک ہونے کے لئے ڈال دیں اس کے بعد ایک دو منٹ بعد کوک ہو جائے گا تو جتنا بھی ویزیٹیبل کٹ کر کے رکھا تو اسے آئٹ کر دیں یہاں پہ ٹیسٹ ریکارڈنگ نمک آئٹ کر دیں اور اس اچھی طریقے سے نکس کر لیں یہاں پہ سویا ساوس آئٹ گیا ہے یہاں پہ تھوڑا سا بینگر آئٹ کر دیں اور تھوڑا سا ریڈ ساوس تو دیکھیں یہ سب کو اچھے سے کوک ہونے دیجئے تین چار منٹ تک اچھے سے کوک ہو جائے گا تو جتنا بھی ویزیٹیبل ہے وہ سوفٹ ہو جائے گا تو تو دیکھیں جتنا بھی سیٹ تو وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے اب چلیے جتنا بھی سٹوفنگ ہم لوگوں نے تیار کیا تھا وہ بیچ میں ایسے ڈالیا اور سائٹ میں جو میدہ کل وہ بنایا تھا گھول اسے دیکھیں اس طریقے سے لگا لیجئے سائٹ میں اور دونوں طرف سے موڑ کے اور ایسے رول بنا کے لے لیجئے دیکھیں بہت ہی ایزلی یہ فولد ہو جاتا ہے تو ایسے بیچ میں سٹوفنگ رکھیں سائٹ میں جتنا بھی مہدر کے گھول تو وہ مطلب گریس کر دیجئے اسپون سے گریس کر سکتے ہیں آسانی سے ہو جائے گا اور سائٹ سے دونوں طرف سے موڑ کے ایسے دیکھیں بہت ہیزلی ہو جائے گا آپ لوگ ضرور رائے کیجئے یہاں پہ دیکھیں ہم لوگ گھر کا ہی شیٹ بنا کے اسے آپ جس کا شیٹ مہدے والا ہے وہ آپ لوگ اسٹول بھی کر سکتے ہیں ایک مند کے لئے تو رمضان میں بہت ہی یوزفل ہے آپ کوئی بھی سٹوفنگ آلو اگرہ کچھ بھی بنا کے آپ لوگ ایسا شیٹ بنایا کہ آپ لوگ طورنٹ بنا سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں اچھے سے رکھ دیا تھا اس طرح سے موڑ لیجئے تو میں ہمیشہ مارکیٹ کے جو شیٹ ہوتا ہے وہ بھائیڈ ہی کرتی ہیں اور گھر کا فریش شیٹ بنا کے ہی یوز کرتی ہیں یہ اچھا بھی ہوتا ہے اور گھر کا بنا ہوتا ہے تو زیادہ سہی رہتا ہے تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں پین میں مطلب کڑھائی میں جو تیل اچھی سے گھرم ہو گیا تھا ایک ایک کر کے سارے سپرنگ رول کو فرائی کر لیجئے گولڈن براؤن ہونے تک اور جو اس کو میڈیوم فلیم پہ ہی فرائی کیجئے گا اچھے سے یہ بلکل کرنچی سا بنے گا بلکل خستا سا سپرنگ رول بنے گا اور یہ شیٹ بہت ہی ہم لوگوں نے پتلا بنایا ہے اس کے وجہ سے یہ بلکل کرسپی کرسپی ہو جائے گا سوفٹ نہیں رہتا ہے مارکٹ سے بھی اچھا ہم لوگ گھر پہ ہی سپرنگ رول بنا سکتے ہیں تو دیکھئے اچھے سے گولڈن فرائی ہو گیا ہے اور اسے میڈیوم فلیم پہ ہی مطلب فرائی کیجئے گا زیادہ صحیح رہے گا سارے اچھے سے نکال لیجئے جتنا بھی ایک سے سوئل ہے اسے نکال لیجئے ٹیشو میں ڈال کر تو جتنا بھی ہم لوگوں کا بیچ تھا وہ سارے فرائی کر لیجئے دو بیچ تھا میرے پاس دو سارے فرائی کر کے لے لیا تھا اچھے سے اور ابھی سکھائیے گھرم گھرم انجوائے کیجئے گھر بھی ہی بنا ہوا سپرنگ رول تو دیکھئے آپ لوگ بھی بنائیے ضرور ٹرائی کیجئے ٹائنکیو ٹائنکیو پور وارچنگ پلیس سبسکرائب مائی چینلل مور ویڈیوز